پورا پاکستان گالیاں دے رہا ہے کس کو پاکستان کے کرکٹ پلیئر کو رو بھی رہا ہے رو رو کے کہہ رہا ہے یا اللہ تو ہماری منتے کیوں نہیں مانتا ہے لیکن گالیاں تو پوری دے رہا ہے رضوان آ گیا مجا ہو گیا جلیل پوری طرح سے بھارت نے تو تجھ کو جہادی نہیں مانا اور ایک نارمل طریقے سے تیرے کو ہے تھوڑا سا آدھر ستکار کیا دے دیا تیرا دماغی خراب ہو گیا پچھلی جیت کو رضوان بھائی نے کہا کہ یہ ہم اپنے غازہ کے بھائی بہنوں کو ارپت کرتے ہیں تو بھائی آج کی یہ جیت بھارت کی شاندار جیت آج تک ورلڈ کپ کی بال ریمیننگ میں سب سے بڑی جیت ایک سو سترہ بال رہتے ہوئے جو جیت ہوئی ہے اس کو ہم اپنے ازرائیلی یہودی بھائی بہنوں کو سمرپت کرتے ہیں سمجھ گیا بھائی رضوان کیسا مزہ آیا کہ بھارت کے ساتھ کھیلنے میں تو تجھ سے بہت مزہ آتا ہے نا نماز پڑھنے کا دل تجھ کو بہت کرتا ہے اور وہ تمہارا بابر آزم وہ کیا بول رہا تھا ایک بھائی جیت گیا تھا ٹی ٹوینٹی میں تو بولا تھا کہ بھائی آج کفر ٹوٹ گیا تو بھائی آج کون ٹوٹ گیا اسلام ٹوٹ گیا کیا مزہ تو بہت آیا ہوگا رضوان بھائی جب تم نے سنا ہوگا احمد آباد میں ایک لاکھ تیس ازار لوگ جو ہیں وہ جے شری رام جے شری رام کا ادھوش کر رہے تھے اور جب وہ انڈیا is with اسرائیل کے پوسٹرز لہر آ رہے تھے دیکھا نہیں کیا تم نے رضوان بھائی بابر بھائی آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہی نہیں تو پھر دیکھا کیا آپ تو بومبراہ کو نہیں جیل سکتے آپ سراج کو بھی نہیں جیل سکتے کلدیب کو بھی نہیں جیل سکتے ہمارے جددو کو بھی نہیں جیل سکتے اور ہاردک پنڈیا تک کو نہیں جیل سکتے کیوں سب کو دو دو وکٹ آپ نے دے دیئے بھائی کمال کیا آپ لوگوں نے ایسا بھی کبھی کبھی ہوتا کہا ہے ہم نے دیکھا 36 for 8 یعنی 36 for 8 جو ہے اس طرح کا سکور بہت کم دکھائی پڑتا ہے لیکن پاکستان نے یہ آج اچیو کیا جی ہاں 155 رن پر دو وکٹ تھے اور وہاں سے 191 all out تیسرا وکٹ ان کا 155 رن پر گرہ تھا ویسے بھارت کا بھی تیسرا وکٹ 156 رن پر گرہ تھا یہ بھی بتا دیں آپ کو یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد پھر بھارت کا کوئی وکٹ نہیں گرہ بھائی بھارت بھارت ہے باپ باپ ہے اور بیٹا وہ بھی نالائک بیٹا وہ بیٹا ہے کیونکہ بھائی کچھ بھی کر لو ان کو جو ہے وہ آپ سارا کا سارا حادر صدکار دے دو ان کو ہیدر آباد راول پنڈی لگ رہا تھا تو بھائی احمد آباد میں کیسا مد آیا احمد آباد کیا لگا تم کو رزوان بھائی جرہ ریٹرن میں کومنٹ کر دینا ہے اس کے اوپر اچھا بھائی رزوان بھائی کومنٹ نہیں کریں تو آپ لوگ جو لوگ سن رہے ہو نا بھائی پاکستان والو جو بھی پاکستان والو اس کو دے گو اس پر نیچے کومنٹ ہی ضرور کر دینا کہ بھائی احمد آباد کیسا لگا حیدر آباد تو راول پنڈی جیسا لگا تھا وہاں تو بہی بہت سارے بھائی جان لوگ آ گئے تھے پاکستان جیتے گا جیتے گا بھائی جیتے گا اس کے نارے بھی لگوالی ہے آپ لوگوں نے کیسے لگوائے مجھے نہیں پتا میں نے تو یہ سنا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ٹریم کو جو ٹکٹ کا کوٹا الالٹ ہوتا ہے نا وہ آپ نے کچھ لوگوں کو دے کے ان کو خرید لیا تھا کہ بھائی یہ نارے لگوا دینا اور وہ لگ گئے نارے لیکن احمد آباد میں کیا ہوگا بھائی کرناوطی ہے نام اس کا جیسے احمد آباد کا نام بھاگنگر ہے ویسے ہی احمد آباد کا اصل نام کرناوطی ہے کچھ دنوں میں اوفیشلی بھی ہو جائے گا چنتہ مت کرو کچھ دنوں میں تو ہمارے پاکستان کا نام بھی دیکھو الگ الگ ہونے والا ہے سندو دیش ہو جائے گا یا پنج دیش ہو جائے گا کچھ بھی ہو جائے گا پنج ند ہو جائے گا اتحادی اتحادی ابھی تو تم دیکھو تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو تم جو ہے آگے سے اس طرح کی بے وقوفی اس طرح کی غلطی مت کرنا رضوان بھائی نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے اور نماز بہت زیادہ پڑھنے کا شوق ہو تو ڈریسنگ روم میں پڑھ لو ڈریسنگ روم میں پتا چل جاتا ہے نا کدھر پورا بھائی کدھر پسچم ہے تو کعبے کی طرف مو کر کے ڈریسنگ روم میں پڑھ لو یہ پچھ پر دوبارہ نماز مت پڑھنا نہیں تو ہماری پبلک جو ہے نا وہ تم کو ایسا پیٹے گی ایسا پیٹے گی جیسا کہ اس نے آج احمد آباد میں پیٹا تم کو رضوان میاں اب جو ہے تم یہ جان لو کہ بھارت کی پچھیں جو ہیں اب وہ تمہیں اب معافق نہیں آنے والی ہیں اور اب مجھے نہیں لگتا کہ اب تم سے بھی فائنل تک پہنچو گے کیونکہ بیٹنگ تم کو نہیں آتی بولنگ تم کو نہیں آتی بغیر مطلب جو ہے وہ ایک نقش بازی میں گھومتے رہتے ہو پچاس رن بنا لیے تو آگے نہیں کھیل پائے انچاس رن بنا لیے آؤٹ ہو گئے باقی پیچھے والے جو ہے تو چل میں آیا تو چل میں آیا تو چل میں آیا یس میارزوان تم کو تو بھی اور جلیل ہونا ہے جہن جہ بھارت وندے ماترم وندے ماترم کا بھی آج بہت جور جور سے وہاں نعرہ گونج رہا تھا ماترم ماترم ماترم